بکرہ عید کے اس پرمسہدت موقع پہ ہوم فلکس کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور اس عید کی خوشی میں میں لائی ہوں آپ سب کیلئے بہت مزیدار کی کباب اور ساتھ پوری براتھا انجوائی کریں مزیدار ریسکی کو بچوں کو گوشت کھلانا تو ویسے بھی بہت مشکل ہے اس طرح کی جھٹ پٹے سیر کباب بنا کے کھلائیں تو وہ جھٹ پٹ کھا لیں گے اور بڑے مزی سے کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور درود پاک کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ خوش آباد رکھے ہمارا دستفان ہمیشہ بھرا پورا رکھے آج میں لائی ہوں آپ سب کے لئے بہت مزیدار سیخ کا پاک اس کو آپ بیس میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں اگر آپ بیس یا مٹن میں بنائیں گے تو اس میں آپ کو تھوڑی سی فیٹ ڈالنے پڑے گی بازار میں جو ہوتے ہیں دلی ہوتی ہے سال بنائیں گے املی کی کھٹی مٹی چٹنی تو بنا سکتے ہیں اپنی رسکی کی طرف سیخ کباب بنا رہے ہیں اس کے بہت ساری ٹپس این ٹرکس ہیں اور ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں وہ فالو کریں تو آپ کے کباب بھی بلکل ویسے ہی بنیں گے جیسے کہ بازار کے کباب ہوتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے آپ بھی لے سکتے ہیں چکن کے کیمہ جو ہے وہ آپ نے نکلا ہوا نہیں لینا آپ نے نیا نکلوانا ہے اس میں آپ لیں گے 200 گرامز تھائے بونلس اور 300 گرامز آپ لیں گے بریس بونلس ان دونوں کو ڈالوا کے میں نے باریک پسوا لیا ہے اور اسی ریشو سے بنانا ہے تھائے اور بریس پیس کو کٹھا کر کے اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو کبابیں ہو جوسی بنیں گے کیونکہ بریس پیس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم یہ تھائے پیس ڈال دیں گے تو اس کے اندر ہوا جائے گی اب اس کے اندر سب سے پہلی ٹپ ہم نے یہ کرنی ہے کہ کیمہ ہے میرے بس ہاف کے جی اس سے میں نے ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اب اس کو ہم گوندیں گے نمک ڈال کے یہ سب سے بڑی ٹپ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ترنگ کیا کرتے ہیں کیا یہ ٹپ ہوتی ہے کہ اس کو نمک ڈال کے تھوڑا سا گوندا جاتا ہے چکن کو یا کیمہ کو یہ باریک نکلا ہوا کیمہ ہے اس لئے میں اس کو مشین میں نہیں دے رہی اس کو ہم کرتے جائیں گے گونتے جائیں گے تو یہ اچھا سا لیس چپکنا والا کیمہ بن جائے گا پھر اس کے اندر ہم سپائس ڈالیں گے میں اتنی در آپ کو سپائس ڈال دیتی ہوں میں نے لیا ہے 5 کلوپ گالک کے اور ساتھ میں 1 انچ کا ٹکڑا ہے جنجر کا ادرک اور لرسن دونوں اور یہ میں پاس ہے کٹاوہ دھنیا اس کو میں نے بھون کے کوٹ لیا ہے اس کی الگ سے خوشبو آتی ہے یہ زیرا ہے یہ بھی ہوناوا ہے 1 ٹی سپون یہ دونوں چیزیں جو ہیں 1 1 ٹی سپون ہے 1 ٹی سپون میرے پاس کٹیوی لال مرچ ہے 1 ٹی سپون میرے پاس زیرا پاؤڈر ہے زیرا بھون کیے اس کا پاؤڈر اور یہ میرے پاس 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاؤڈر ہے یہ ایک پنچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے میٹھا سوڈا سوڈا بائی کارب 1 4 ٹی سپون میں اس میں ہلدی ڈالوں گی تھوڑی سے 1 4 ٹی سپون اجوائن ڈالیں گے 3-4 ہری مرچے ہیں اور پیاز ہے میرے پاس چار چار سے پانچ پیاز تقریبا ہم نے ڈیڑھ سو گرام پیاز ڈالنی ہے پیاز کو ہم پیس لیتے ہیں اور باریک پیس کے اس کا ہم نے پانی نکالنا ہے اچھلی اس کے پانی نہیں چھوڑنا پانی نکال کے پیس کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پیاز کو میں نے باریک چوک کر کے اس کا پانی نکال لیے یہ دیکھیں کتنا سارا پانی نکلا ہے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور یہ جو ہے نا یہ ہم پیاز اپنا ہی ڈیوز کریں گے دیکھیں کتنی ڈرائی اور اچھی پیاز ہے ہمارے اب ہم اتنے سپائسیز ڈال دیتے ہیں کیمے کے اندر پھر ہم ادھر کرسن پیس کے اس میں ڈالیں گے تمام مسائلیں ہم کیمے میں ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اسے بھی بتا دوں گے اب اس کو ہم نے مسائل نہ ہے گوندھنا ہے اصل جو ہے نا اس کی جو ٹپ پینا وہ یہ ہی ہے کہ اس کو ہم نے گوندھنا بہت اچھی ترکے سے ہے اصل گوندھائی ہے اس کی مسائلہ لگا کے اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑ دیا کے لیے فریج میں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کا بنانے سے پہلے فریج میں رکھنا اور سیٹل کرنا ضروری ہے یہ پیاز بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر بہت سارا نہیں بس تھوڑا سا ہی ڈالیں گے دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو گونتے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک لچک سی پیدا ہو رہی ہے جو لچک ابھی پیدا ہوگی وہ ہمارے کبابوں میں بھی وہی لچک آ جائے گی تھوڑی سی مجھے جہین سے نکل گیا ریڈ چیلی پاوڈر بھی ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ریڈ چیلی پاوڈر بس اب اس میں ہم ڈالیں گے اوڈنا ڈالیں گے گھی سا بینڈر بہت چیلی آتی ہے تری ٹیبل سپون میں یعنی گھی کے ڈال دی ہیں گھی کے ساتھ بینڈنگ اس کی بہت اچھی آئے گی ادھرک لسن کو ہم پیس کے اس میں ڈال دیتے ہیں ہری مچے ادھرک لسن ہم اس کے اندر پیس کے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مسل لیں گے اور پھر اس کو ہم فیزر میں رکھیں گے کبابوں کے ساتھ پوری پر اٹھا نہ ہو تو مزا کیا آئے گا لیجئے ہمارا مہتنا تھیار ہو گیا ہے اب اس کو اس میں رکھیں ریسٹ کھڑی رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ تاکہ یہ سیٹل ہو جائے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو لا دیں گے ذہا سا تقریباً 1 ٹیپ سپون کے قریب آئل ڈالیں گے اور اس کے پر تاکہ پپڑی نہ جمیں اب اس کو کور کر کر دیں گے یہ چورت سی سیکھیں ہوتی ہیں یہ سیکھیں لے لیں گے سیکھ کے اوپر ہم آئل لگائیں گے اچھی سا اپنے ہاتھ بھی آئلی کر لیں گے اور اس کو بھی آئل لگا لیں گے اس سے یہ ہمارا آرامت ہوتا جائیں گے اب آئل لیں گے ہاتھ پر ہلکا سا لگائیں گے اس کی اندر جو آتی نا صوفنیس اور لچیڈا بنناتا ہے وہ بوندنے کی وجہ سے آتا ہے اب ایک خاص امانٹ لے لیتے ہیں اس کا ہم گولہ سے بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم سیکھ میں پرو دیں گے اور اس کو ایسے ہم سیٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ہم امپریشن پی دے دیں گے اس کی اوپر اور کوشش کریں گے اچھی طرح اینڈ سے ہماری پریس ہوں گے پھر یہ نیچے نہیں گرے گا یہاں سے بھی اور اتر سے بھی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اس سے ہم سارے بنا لیں گے کوا گرم کر لیا اپنا کوئیڈ ڈال دیا ہے اور اس کو گرم کر لیا ہے اب اس کے پاس ہم نے اپنے یہ کواب رکھیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے جیسے کہ بنا آپ کو بتایا تھا کہ ان کی سائیڈ بن ہو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو یہ نہیں گریں گے اور ساتھ پر ان کی سائیڈ ہمیں چینج کیتے ہیں اب یہ ہم نے کباب گنا ہے جیسے آپ کو دکھائیں تھی تھی سے یہ ہم نے کباب پرائی کریں اس کے پر گرم والیو دار پر ان کو اچھا تھا گولڈن کلر دیا تک پکا دیا ہمیں یہ دیکھیں اچھا سا گولڈن کلر آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک پکانا ہی ہے جب تک کہ گولڈن کلر آجائے اس کو سیکھ سے اتاریں گے اور پھر پکائیں گے میں آپ کو اگلی اس میں بتاتی ہوں اسے کس طرح اتاریں گے اس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو تھوڑا سا اوپر سے نیچے اور پھر اس کو نکال کے ہم نے فکس کیا ہوئے اگر ہم ایسے ہی کریں گے تو وہ ہمارے کباب ٹھوڑ سکتا ہے اوپر سے نیچے اور پھر سیلا پائیں ہاتھ جل سکتا ہے اس لئے کسی کپڑے کا ململ کپڑے کا سہارا لینے ہمارے کباب ٹھوڑ ہو گئے اور اس کو ہم کپڑے کا ململ کوئلے پی بھونی دیں گے اس سے اس کا فلیور اور بھی مزیدار ہو جائے گا اب اس کا ہم اٹھا لیں گے اور ہم نے ساری ویشٹیبلز بھی ساتھ اس لئے رکھی تھی کہ ان ویشٹیبلز میں بھی دھونی کا ٹیسٹ آ جائے گا فلیور آ جائے گا تو اور بھی مزیدار ہو جائے گے اس کے ساتھ سرپ کریں گے پراتھے بنانے کے لئے اس میں ایک مکسچر اس کے لئے میں نے دو ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون کون فلور ڈالا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میدہ ڈالا ہے اور مکس کر کے اس کو رکھ لیا ہے اب اس کو ہم اندر فل کریں جو میدہ ہم نے گون کے رکھا تھا اس کو نکال لیں گے ایک دفعہ اس کو اور اچھی تاں گون لیں گے ہلکا سا ہلکے ہاتھ سے اس پر ہم نے خشکا ڈسٹ نہیں کرنا ہم نے آئل ہی لگانا نہیں تو ہمارا آئل خراب ہو جائے گا جس میں ہم اس کو فرائے کریں گے اب اس کے ہم اس پیسیس کاٹ لیں گے پیسیس کاٹ کے اس کے ہم پیڑے بنا کے رکھ لیں گے اور ان کو دس میٹ کا رس دیں گے اس کو میدے کو رس دینا بار بار ضروری ہے اس سے یہ بلکل سیٹل ہو جائے گا اور ہمارے لئے کام کرنا آسان ہو جائے گا اس کو بیل لیں گے بیلنے کے بعد جو میچے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس کے اوپر لگائیں گے ہر طرف اچھی تاں ایکولی سپریٹ کر دیں گے پھلا دیں گے اس کو اچھی تاں آپ اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے ایک سائٹ سے ایسے کور کرنا ہے دوسری سائٹ سے ایسے اس لئے ہم نے اس کو لمبے رکھ رکھا تھا اور اس کو ہم ایسے تک کے اس کا رول بنا لیں گے اور اس کو ایسے ہم سیٹ کر لیں گے اب اس کو بھی ہم دس میرے ٹک دیں گے ریسٹ کے لئے اس کے ساتھ ایک املی کی چٹنی بنائیں گے اس کے لئے جو جو چیزیں ہمیں چاہیں گے آدھا کا پودینہ ایک کپ دھر دنیا ہاف کپ میں نے املی کا پلپ لیا ہے ون تھرڈ ٹی سپون سالٹ ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون شوگر ہے ون فور ٹی سپون خوٹی لال میچ چلی فلیکس ون فور ٹی سپون کالا نمک ون فور ٹی سپون زیرا یہ تمام چیزیں ہم ڈال دیں گے اور بلینڈ کریں گے یہ تمام چیزیں ہم بلینڈر میں ڈالتے جائیں گے املی کا پلپ پودینہ ہاف کپ دو ہری مرچیں ایک کپ ہرہ دھنیا چینی تمام چیزیں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر کے ان کو سرف کریں گے اس کو ہم نے دس پلپ لینڈ رکھتی ہے ریسٹ پر اب یہ دیکھیں کتے آرام سے بل رہے ہیں میرے دھر ادھنیا لگیا میرا ان کے اوپر پریشان ہوئی گا یہ کیا لگیا یہ ادھنیا ہے اس کو بلیں گے اس کو ہم نے بل لیا نہ یہ بہت موٹا ہے نہ بہت موٹا ہے اب اس کو ہم کرم آل میں ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے پہلے ہم اوپر سے دبائیں گے اس کو کچھ پہ اوئل ڈکا لیں گے اس کو ہم کھڑا کر کے بہت مزیدار بنے تھے ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تھینکس و واشنگ اللہ حافظ